بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے پھر اپنے بہت پیارے بھائی تائر خان ہزارہ صاحب کا ان کے ساتھ جتنی ہماری ماں بہنے بیٹیاں جتنے بزرگ جوان بچے پوری ہزارہ کمیونٹی اور پھر خاص کر صوبائی حکومت میں جام صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو میرے ایف سی جنرل صاحب ان کی پوری ٹیم کو جنرل آسم باجوا صاحب کو کور کمانڈر صدرن کمانڈ اسی طرح پرائیمنٹس صاحب کے ڈائریکٹس میں میرے ساتھ ظلفی بخاری صاحب وہ آئے ہیں قاسم سوری صاحب اور میرے بھائی زیا میری بہن ایم پی اے صاحبہ تمام جو بھی رسپونسبل لوگ ہیں جب اسلام آباد سے ہم چلے تو ایک چیز ذہن میں تھی کہ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا دَخْلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرْهُمْ أَبُوْهُمْ جب آپ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب آپ کی نیت صحیح ہو آپ نیک نیتی سے ایک کام شروع کرو باقی فیصلے اللہ پہ چھوڑو جب ہم نکلے تھے تو اس سوچ سے نکلے تھے کہ انشاءاللہ بیزناللہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں ہماری کوئی غرص نہیں ہے کیونکہ پرائیم منیسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز تھے اور چیف منیسٹر صاحب کی لیڈرشپ تھی یہاں پہ ہم آئے صبح سے تمام سٹیک ہورڈرز کے پاس گئے گھر گھر گئے مقصد یہ تھا کہ امن اور خیر کا ذریعہ بنا جائے میں آپ کو بڑی یقین دیانی کرانا چاہتا ہوں سلام ہے آپ کی ریزیلینس کو ہزارہ کمیونٹی نے جو سہا ہے جو آپ پہ مظالم ہوئے آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کی قربانیوں کو سلام ہے یہ اب ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے یہ اس رب سے سوال ہے کہ اللہ ہمیں آپ کے سامنے لیڈ ڈاؤن نہ کریں اللہ اس درتی ماں کو تاکیامت سلامت رکھیں اللہ رب العزت ہمیں آپ کے لئے خیر کا ذریعہ بنائیں وفا کی حکومت آل آؤٹ جائے گی اور انٹیلیجنس ایجنسی سیول آمڈ فورسز پاک آرمی پولیس جتنے بھی ادارے یہ دن راتے کر کے محنت کر رہے ہیں آپ سے ایک سوال ہے آٹھ مہینے ہمیں ہوگئے چاہے وہ چبی سو پندرہ کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ بورڈر ہو چاہے وہ ایران کے ساتھ بورڈر ہو چاہے ملک کے اندر وہ تمام قوتیں جو پاکستان کے دشمن ہیں ہم ان کے ساتھ دن رات ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کیونکہ پرائیم منسٹر صاحب کا وچن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کہ اللہ ہم سے پوچھے گا ہم نے دنیا کو خوش نہیں کرنا ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور یہ آپ کو بڑی امانداری سے بتاؤں کہ ظاہرین کے حوالے سے ہو بلوچستان کی کسی حوالے سے ہو چیف منسٹر صاحب ان کی پوری ٹیم سب خراجی تحسین کے مستحق ہیں اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ہم آپ کو لیڈ ڈاؤن ہی کریں گے انشاءاللہ بیس دللہ آپ کو کسی لیول پر نہیں چھوڑیں گے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں آپ کو یہ احساس دلارہے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا میں پتہ ہے آپ کے بزرگوں نے آپ کے جوانوں نے جو قربانیاں دیں ہیں اور جو آپ کی سوچ اور فکر ہے اس سے دس قدم آپ کے ساتھ آگے جا کے ان کو حل کرائیں گے چاہے وہ مسنگ پرسنس اس پر آلڈی ہم آپ کو بریفنگ بھی دے سکتے ہیں میرے آئی جی ایف سی کے پاس تمام وہ لسٹ ہے جنہوں نے ایک سوچ ہے کہ شاید ان لوگوں کو آریسٹ نہیں کیا گیا ان کو سزائی نہیں ملی ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز دیں گے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ آپ کو باور کرائیں گے انشاءاللہ بدنیتی جس کے ذین میں اور دل میں بدنیتی ہو اس کو اللہ کی پٹکار پڑتی ہے ہم رب کے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ بھائی بن کر آپ کے ساتھ یہاں بیٹھیں کوئی سیاست نہیں صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان میں امن آئے پاکستان میں پسے وے طبقات کو یہ احساس ہو کہ وفاق اور صوبے ان کی سوچ میں اور ان کے غم میں اور خوشی میں برابر کے شریک ہیں تو آپ نے جو آج عزت دی ہے قوم کی بیٹھیوں کو قوم کی ماہوں کو آپ نے جو آج نئی روایت جو ایک قائم کی ہے آپ کی سوچ اور فکر کو سلام ہے بھمائے آپ سب کے انشاءاللہ بیزن اللہ پرائم منسٹر صاحب چیف منسٹر صاحب عامی چیف تمام کی سٹیک ہولڈرز آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے بمائے پیاروں کے اور جو شہدہ ہیں اللہ ان کی آخرت اچھی کرے ان کے جو ورسان ہیں جو لوائکین ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو آرمی ہو ہم آپ کو ہر لیول پر فیسیلیٹ کریں گے اعلانات نہیں پریکٹیکلی پروف کر کے اور آپ کے جو جائز مطالبات ہیں جو آپ کی تمام چیزیں ہیں وہ ہم نے ہم ہمیں بتا دی گئی ہیں ہم اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے میں ظلفی بخاری صاحب قاسم سوری صاحب علی زیدی صاحب آئے تھے کیابنٹ کے تمام میمبرز ایون آج پریزیڈنٹ آف پاکستان آ رہے تھے تو ہم سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے التجائے کہ اللہ ایسی آزمائشوں سے ہمیں ہمیشہ بچائے اور اس درتی کو تا قیامت اللہ پاک سلامت رکھیں پاکستان زندہ بات